چناؤ پرچارہ بھیان کی جو کمان ہے وہ کشو بھائی پٹیل اور نریند موڈی کے ہاتھوں میں رہی کشو بھائی پٹیل راجکورٹ سے مدداتا بھی ہیں اور یہاں کے چناؤ پرچارہ بھیان کی نبز پر ان کا ہاتھ رہا ہے اس وقت کشو بھائی پٹیل بوٹ کر کے ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج کے مددان میں کس طرح سے سارا دن ہوگا اور اگر مددان ہوگا تو اس کی دشاہ کیا ہوگی بشو بھائی آج جو اس بار کا چناؤ ہے گجرات کے لیے بڑا مہتوکون ہے تو اس بار مددان کی دشاہ کیس طرح سے ہوگی کیا زیادہ ہوگا یا کیا امید کرتے ہیں میں منتا ہوں کہ نورمل سے تو کہیں زیادہ ہوگا جو نورمل ہوتا ہے 55% تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر بوٹ میں 70% پہنچ جائے گا کچھ بوٹ میں 65% بھی ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بوٹنگ ہوگا گرامین کشتر میں میں نے بہت گرامین کشتر کا دورہ کیا ہے اور میں نے وہاں کا بات آمن دیکھا ہے لوگوں کی بات بھی سنی ہے تو لوگ بلکل تیار ہیں بوٹنگ کرنے کے لیے یہاں شہروں میں کیا ہوتا ہے دور دور سے ووٹ کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے گاؤں میں تو ایک یا دو بوت ہوتا ہے تو بلکل پاس میں ہوتا ہے اس بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہمارا مددہتا ہے وہ اس بار کہتے ہیں الجن میں ہے اس بار اس کے لیے مشکل ہے اور بڑا کٹھنائی بھی محسوس کر رہا ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرے اس کو ووٹ کرے یا اس کو ووٹ کرے کیونکہ دونوں پارٹیاں اس بار پہلی بار تاکت پوری تاکت کے ساتھ میدان میں ہے دیکھو سب ہی چناؤں میں پوری تاکت سے ہی لوگ چناؤں لڑتا ہے لیکن لوگوں کا ریسپونس جو ہوتا وہ کم اسی سمجھ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے من میں یہ پارٹی کو دیا جائے وہ پارٹی کو دیا جائے اس کی اُلجن ہو لیکن لوگ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سمجھ اُلجن ہے میرے خیال سے کوئی اُلجن نہیں ہے لوگوں کا مان بلکل کلیر ہے اور وہ سپسٹ روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ترخداری کرتے ہیں انہوں نے اپنا من بنا لیا ہے آج نہیں دو دن پہلے نہیں وہ دو تین مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنا من بنا لیا ہے جیدہ تر لوگوں نے اب کی اس بات سے اگر میں سنکیت لگاؤں تو آنے والے گجرات کی تصویر کیا ہے آنے والی گجرات کی تصویر بی جے پی کی سڑکار ہے اور آج تک بی جے پی کو بہومتی چھو ملی ہے وہ نائنٹی فائی میں ایک سو ایک سٹ ملی تھی نائنٹی ایٹ میں ایک سو سترہ سٹ ملی تھی اور نائنٹی میں بی جے پی اور جنتہ دل دونوں ملکر چناؤ جو لڑ رہے لڑ رہے تھے اسی سمائی ون تھرٹی سیون سٹ ملی تھی تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس سمائی قریب قریب ون تھرٹی سی ون تھرٹی سیون کے بیچ میں بی جے پی کو سٹ ملنے کی سمبھاؤ نائنٹی آپ نے کہا کہ اگل گزرات کی تصویر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اٹل جی نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ وداعی دل جیتنے کے بعد ہی اپنے نیتا کا چناؤ کرے گا تو بھا جی پا کی سرکار ہے گزرات میں کشو بھائی کہا ہے دیکھو بھا بھا کی سرکار ہے کہ بھائی کہیں بھی پر بھی ہو وہ بھا بھا ہے اور وہ تو نیتا گریت تائی کرتی ہے کس کو مکھے منتری بنانا آج نریندر بھائی کی لیڈرشپ کے نیچے ہم لوگ آگے بڑھ رہے پچھلے سمجھ میری لیڈرشپ میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے وہ تو چلتا رہتا ہے کار بنتا جاتا ہو اور آگے بڑھتا رہتے ہم بس اسی کار کافلے کی بات کر رہا ہوں اگر یہ کافلہ چلتا رہے گا اور اس کی اگوائی کی پرستاؤ کشو بھائی کے پاس پھر ایک بار آتا ہے تو کیا ہو یہ کالپنک پرشن یہ صرف کالپنک پرشن کا جواب تو میں نہیں دے سکتا نہیں لیکن اگر ہائی کمان یہ پرستاؤ کرتا ہے گجرات کی سیوہ کرنے کے لیے دیکھو وہ تو سیوہ کرتا رہو گا دھنیوا کشو بھائی یہ تھے کشو بھائی بٹیل جنہیں امید ہے کہ اس بار بھارتی جانتہ پارٹی کو پچھلے بار سے بھی زیادہ کامیابی ملے گی اور اس کی اپنی سرکار بنے گی راجش بادل راجکوٹ آس تک